اسلام علیکم دوستو کیا رہے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ ایکسپیننس کرتے ہوں گے کہ سردیوں میں گاڑی میں فوق بہت جم ہو جاتی ہے اس کی مین ریزن یہ ہوتی ہے کہ اندر کا انٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو باہر کام ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت سی پرابلم ہوتی ہے ایکسیڈنٹ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو آج ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ کیسے فوق کو کم کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی گاڑیوں میں سسٹم لگے ہوتے ہیں پر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا یہ ہمارے پاس ہے جی انٹی فوق کا بٹن جس کو ہم پریس کریں گے تو اس میں سے کچھ ریڈیشن نکلیں گی ونڈو پر سکرین پر لگیں گی جس سے فوق ختم ہو جائے گی اور ہمارے پاس ائر سسٹم ہوتا ہے یہ اگر اس سائٹ پر ہوگا تو آپ دیکھ لیں اس کا مطلب ہے کہ اندر کی اوہاں اندر ہی رہے گی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے جی اس کا جو ائر سسٹم ہے اس کو آپ نے باہر پہ لے کے جانا ہے یہاں پہ یہ ہوگا کہ اس سے ارواز سرکولیٹ ہوگی اندر کی باہر باہر کی اندر ہوگی اس کے بعد جو آپ نے یہ والا بٹن ہے اس کو آپ نے کوئی بندے کہتے ہیں کہ پاؤں پہ بھی ہو میں تو یہ مشہد دوں گا کہ آپ اس کو جس ونڈو پہ اس پہ ونڈ سکرین پہ لے کے آئیں اس کے بعد جو ایسی کا بٹن ہے اسے آپ نے ایٹ پہ نہیں لے کے جانا اسے آپ نے سنٹر میں رکھنا ہے تو ساتھ اس سے بہتر کہ آپ ابھی دیکھیں آپ کو بتائیں کہ اب میں میں گاڑی سٹارٹ کرنے لگا ہوں ابھی گاڑی سٹارٹ ہوگی ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جس اس کو آن کر کے چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے ختم نہیں ہوتی فوق ابھی ہم دیکھیں ایسی کا بٹن آن کریں گے اور اوہا کا پریشر تھوڑا سن کریز کرتے جائیں گے ابھی آپ دیکھیں کہ ون ٹو اٹھو منٹ میں ہماری ونڈ بلکر ساف ہو جائے گی ابھی آپ نے دیکھیں ساف ہونا سٹارٹ ہوگی ہے تو مہین کام یہ ہے کہ آپ ایسی کا بٹن آن کریں اس کو بہت زیادہ ہیٹ پہ نہ لے کے جائیں نہ ہی بہت زیادہ تھنڈ پہ لے کے جائیں ایک موڈریٹ ٹمپریچر رکھیں آپ اس کو تھوڑا سا انکیز بھی کر سکتے ہیں ابھی آپ دیکھیں گاڑی کی ونڈ سکرین ساف ہونا شروع ہوگی ہے دوستو یہ ایک بہت حسان طریقہ ہے پر ہم لوگوں میں پتہ نہیں ہوتا اسی طرح بیک پہ بھی گاڑیوں کے بیک سکرین پہ بھی وہ فوک جم ہو جاتی ہے اس کا بھی یہی میتھرڈ ہے انٹی فوک کا بٹن ہے آپ اس کو پریس کر دیں ابھی یہ بیک سکرین سے بھی ختم ہونا سٹارٹ ہوگی ابھی آپ نے دیکھو گا پہلے کا ایکسپینس دیکھ لیں بل کر سب کوئی ختم ہوگی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری چینل کو لائک کی بھی کریں اور سپرائیب بھی کریں شکریہ